اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف سبتائیس تو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاگلو آپ کو شب قدر مل گئی چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد عورت جاگلیں اسی سال سے زیادہ عجر لکھ دیا جائے یہ پانچ راتیں ضرور جاگلیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراوی سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات واقع رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ورنہ عمل رک جائے گے دل میں بغض ہو تو اٹھک جائے گا معاملہ چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ جلد کیا کہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شراب پینے والا اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں آقل والدہی ہے ماں باپ کا نافرمان بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے تیسرا رشتے داروں سے لڑنے والا رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا مجھ سے معافی مانگتا آئی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوئے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کرنے معافی مانگ لیں معاف کرنے سینے سے لگا لیں درگزر کریں چوتھا کون ہے کینہ رکھنے والا کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں اس کو کہتے ہیں کینہ میرے بھائی بہنوں کسی کو نقصان پہنچانا کسی کا بغض رشت داروں سے قطع تعلق ماں باپ کی نافرمانی شراب کا پینہ یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے شکریہ جانگی گرہ جانگی گرہ موسیقی کسی کا بپ کنے